بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امید ہے آپ سب تحریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے شخص کے بارے میں جو کی ایتھیشت تھے اور وہ کسی بھی مذہب میں یا دھرم میں یقین نہیں رکھتے تھے تو ان کی زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے اسلام کو ہی قبول کر لیا یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل راہ جنرل اوفیشل کو سبسکرائب کر دیں اور پاسی میں بنے بل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے دوستو آج ہم بتانے والے ہیں ڈاکٹر لورنس براؤن کے بارے میں جو کی ایک کیتھولک عیسائی کھاندان میں پیدا ہوئے لیکن کبھی بھی انہوں نے اس مذہب کو نہیں مانا صرف عیسائی مذہب بھی نہیں بلکہ وہ کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے تھے اور وہ ایک ایتھیسٹ تھے لورنس براؤن امریکہ کے ایک مشہور ہارٹ سپیشلسٹ تھے ان کی پوری زندگی سائنس کے آس پاس ہی گھومتی تھی اور وہ سائنس کو ہی سب کچھ مانتے تھے ان کے حساب سے دنیا میں جو کچھ بھی ہوا اور جو ہوتا ہے وہ صرف سائنٹیفک ریزنز کے وجہ سے ہوتا ہے ان کی زندگی میں ایک نیا مورد تب آیا جب انیس سو نبے میں ان کی دوسری بیٹی حالہ کے پیدائش ہوئی پیدائش کے کچھ دیر بعد ہی حالہ کو آپریشن تھیٹر میں شفت کر دیا گیا کیونکہ اس کے دل میں ایک نقص تھا جس کی وجہ سے اس کے جسم میں آکسیجن تو ملتا تھا لیکن خون نہیں مل پا رہا تھا ڈاکٹر لورنس کی بچی کا جسم دیرے دیرے ختم ہوتا جا رہا تھا اور اس کا علاج یہ تھا کہ اس کے بدن کی چیر فار کر کے اسے تبدیل کیا جائے اور اس آپریشن کی کوئی گارنٹی بھی نہیں تھی اس واقعہ کی وجہ سے ڈاکٹر لورنس بہت پریشان تھے وہ ایک بہت اچھے سائنٹیسٹ تھے اور وہ ایک ہارڈ سپیشلسٹ بھی تھے لیکن قدرت کے آگے وہ ہار گئے ان کے پاس بے شمار پیسہ تھا لیکن ان کا یہ پیسہ اور ان کی یہ سائنٹیفک تقنیق ان کا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا آپریشن یا چیر فار کرے اس لیے انہوں نے ایک ڈاکٹر کی ٹیم کو تیار کیا ان کی بیٹی کے آپریشن کے لیے بہت ہی ایکسپیرینسٹ ڈاکٹر کی ٹیم کو تیار کیا گیا اور اب آپریشن کا ٹائم آ گیا آپریشن ٹھیٹر میں ان کی بچی کو لے جایا گیا ڈاکٹر لورنس ایک دم بے بس تھے آپریشن روم میں آپریشن چل رہا تھا اور ڈاکٹر لورنس براؤن ایک کمرے میں گئے جہاں پر تمام مذہب کے لوگ آتے ہیں اور اپنے سکے سمبندیوں کے لیے دعا کرتے ہیں اس کمرے میں کسی بھی مذہب کو ماننے والے کی کوئی بھی نشانی نہیں تھی وہاں پر لوگ آپریشن کے دوران اس کمرے میں جا کر اپنے اپنے عقیدے کے حساب سے دعائیں مانگتے تھے اس واقعہ سے پہلے ڈاکٹر لورنس کے لیے یہ کمرہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا لیکن اب ان کی بیٹے کا آپریشن تھا اس لیے یہ کمرہ ان کے لیے ایک مذہبی اہمیت اکتیار کر گیا تھا ڈاکٹر لورنس کہتے ہیں میں نے جو چاہا سب مل گیا لیکن آج مجھے قدرت نے مجبور کر دیا انہوں نے کہا نہ تو سائنس کچھ کر سکتی تھی نہ میرا پیسہ میری بچی کی زندگی بچا سکتا تھا انہوں نے کہا میں نے ہاتھ اٹھائیں اور اس نا دکھائی دینے والی ہستی کو پکارا جس کے وجود کا میں آج تک منکر تھا اے خالق اگر تو واقعی میں موجود ہے تو پھر تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ میں آج تک تیرے وجود کا منکر رہا مگر آج میری بیٹی مجھے تیرے دربار تک لے کر آئی ہے اگر واقعی تیرا وجود ہے تو میری مدد فرما سب نے جواب دے دیا ہے اگر کوئی میری بیٹی کو بچا سکتا ہے تو صرف اس کو بنانے والا ہی بچا سکتا ہے اے خالق میں سچے دل کے ساتھ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر تو میری بچی کو ٹھیک فرما دے تو میں سبھی مذہب پر اسٹیٹی کر کے ان میں سے تیرے پسندیدہ مذہب کو اختیار کر لوں گا اور ساری زندگی میں تیرا گلام بن کر رہوں گا یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے ڈاکٹر لارنس کہتے ہیں کہ میں نے سچی نیت سے ارادہ کیا اور اٹھ کر آپریشن تھیٹر میں واپس چلا گیا مجھے زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ ہی ہوئے ہوں گے وہاں کی بدلی ہوئی فضا کو میں نے ایک لمحے میں محسوس کر لیا وہاں سکون اور اتمنان کا محول تھا وہاں کی لیڈر نے سر گھمایا اور مجھ سے بولا بچے کے آپریشن کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے خون کا دورہ اب درست ہو گیا ہے اب سبھی ڈاکٹروں نے تمام لوجک اور وجوہات بتا دیئے کہ اس طرح سے بچی بچی ہے لیکن تمام ڈاکٹر اس لوجک کو دل سے نہیں مان رہے تھے پر ڈاکٹر لارنس کو یقین ہو گیا کہ یہ رب کا مجھ سے کیا گیا وعدہ ہے یہ ضرور رب نہیں کیا ہے اب ان کی بیٹی بالکل صحیح ہو چکی تھی اور درست ہو چکی تھی جب 2014 آیا تو ان کی بیٹی نے ایک یونیورسٹی میں داکلہ لے لیا ڈاکٹر لارنس نے اپنے رب سے جو وعدہ کیا تھا کہ دنیا بھر کے تمام مذہب کو اسٹیڈی کریں گے تو انہوں نے یہ وعدہ بھی پورا کیا اور انہوں نے تمام مذہب کو اسٹیڈی کیا اور تمام مذہب کے عالموں سے بات کی لیکن وہ لوگ ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے پر آخر کار وہ وقت بھی آیا جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا جب انہوں نے قرآن پڑھا تو ان کو ان کے تمام سوالوں کے جواب ملتے گئے اور ان کا دماغ کھلتا گیا اور اب انہیں ہر بات سمجھ میں آ رہی تھی جس کے بعد انہوں نے 1994 میں اسلام کو قبول کر لیا لیکن ڈاکٹر لارنس یہ بات نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے راہ آسان راہ نہیں ہے اصل امتحان تو ان کا اب شروع ہونے والا ہے ڈاکٹر لارنس بران نے جب اسلام قبول کیا تو ایک سال کے اندر ہی اندر ان کی بیوی بھی ان سے علایدہ ہو گئی بلکہ بچوں کی کسٹڈی بھی ان کی بیوی کے پاس چلی گئی ڈاکٹر لارنس کی بیوی نے عدالت میں طلاق کا کیس دائر کر دیا جس کے بعد عدالت نے طلاق کا حکم جاری کر دیا اور یہ حکم صرف یہیں تک نہیں رہا بلکہ عدالت نے ڈاکٹر لارنس کو حکم دیا کہ وہ اپنے بچوں اور بیوی سے کم سے کم سو میٹر تک دور رہے عدالت کا خیال تھا کہ ڈاکٹر لارنس اب ایک پریکٹسنگ مسلم ہے اور اب ان کے بچوں کا ان سے دور رہنا بہت ضروری ہے دوسری طرف ان کے والدین نے بھی ایک خط میں لکھا کہ اب وہ انہیں ملنے اور پھون کرنے کی کوشش نہ کرے کیونکہ اب وہ ان کے لئے مر چکا ہے ڈاکٹر لارنس کو صرف اپنی فائملی لائف میں ہی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے سوشل اور پریکٹیکل لائف بھی برباد ہو گئی ان کو امریکن ائر فورس میں کام کرتے لگ بک بارہ سال ہو چکے تھے لیکن مسلمان ہونے کے بعد ان کو یہ لگا کہ یہ نوکری ان کے نئے مذہب کے ساتھ نہیں چل سکتی چنانچہ لارنس براؤن کو ان کی نوکری بھی چھوڑنی پڑے گی قصہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا بلکہ ان کے جو دوست تھے جو ان کے ساتھ گھوما فرا کرتے تھے وہ بھی ڈاکٹر صاحب سے دور رہنے لگے مسئلہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب اسلام قبول کرنے سے پہلے پینے پلانے کے عادی تھے لیکن اب پینے پلانا تو دور اب وہ ایسی جگہ جاتے بھی نہیں تھے ڈاکٹر لارنس براؤن آزادانہ طور پر خواتین کے ساتھ میل جول سے اسناف کرنے لگ گئے اور انہوں نے گیر محرم خواتین سے ہاتھ ملانا تک چھوڑ دیا ڈاکٹر صاحب کے پاس سب کچھ تھا لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے تو سب کچھ ایک ایک کر کے چھنتا چلا گیا لیکن ڈاکٹر لارنس براؤن کا کہنا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کو اسی طرح سے آزماتا ہے وہ تمام مسائل اور مشکلوں کا سامنا کرنے کے باوجود اپنے دین پر ثابت قدم رہے اللہ تعالیٰ کے راہ پر گامزن رہے اور پھر آہستہ آہستہ ان کے زندگی آسان ہونا شروع ہوئی ان کا کہنا تھا کہ اگر یوروپ میں کوئی اپنا جاتی گھر بنا لے تو اسے کامیاب سمجھا جاتا ہے لیکن اللہ نے مجھے امریکہ میں گھر چھین جانے کے بعد مدینہ میں گھر دے دیا ہوا کچھ یوں کی ڈاکٹر لارنس براؤن کے لیے ٹیچنگ اور میڈیکل پریکٹس کے لیے ایک اپورچنٹی نکلی اور وہ فوری طور پر وہاں تک پہنچ گئے اور لارنس براؤن کہتے ہیں کہ مدینہ دنیا کا سب سے بہترین شہر ہے یہاں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے یہاں چوری کا خطرہ نہیں سکون ہے میں نے پوری دنیا گھوم رکھی ہے لیکن یقین کرے میں نے مدینہ کے جیسا شہر نہیں دیکھا اللہ پاک نے مجھے دوسری بیوی اور بچے دے دیئے اور امریکہ میں جائدات کھونے کے بعد اپنے عزیز ترین شہر میں گھر مل گیا اب ڈاکٹر لارنس کے تعلقات بھی اپنے والدین سے بہتر ہو چکے ہیں اور یہ کبھی کبار اپنے بچوں سے بھی بات کر لیتے ہیں بلکہ سال میں ایک آت بار مل کر چھٹیاں بھی گجارتے ہیں زندگی اب نورمل اور پرسکون ہو چکی ہے ڈاکٹر لارنس براؤن نے اسلام قبول کرنے کے بعد دو بکس بھی لکھی ہیں جس کا نام گوڈ ایٹ اور مس گوڈ ایٹ ہے دوستو آپ کا کیا کہنا ہے ڈاکٹر لارنس براؤن کے بارے میں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستو کے ساتھ اسے شیئر کریں اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور نیو مسلم کی سٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ